چھوٹا پاہی کھڑا کے پاہی درہ انتقال کرونا بہو آج کے اکو ساتھ نام پاپا با جو ہوو ہے نائنجے جادے کٹھی کرنی ہے لنگ چکے سمیں بچ دکھ روپ کیونکہ سکھانال پیدا نہیں ہندھی پلے کا اونے تھا نو بھی بابیاں نو سوڑی ماہ مل دی ہے چٹے چٹے کپڑے پاؤنے ہیں کاراں کوراں ہنگی ہے نا کھوڑ جے کیسے نو پہ لیکھا ہے میرے ناز چلے ہو ٹکٹ بھی داس دے دوگا جے چوتھے دن کشیرہ چٹ کے لے نٹھے آؤں آج کے اکو ساتھ نام یہ تھا بس دوئے دے کرب سنتر لگ دی ہے یہ تھا پتہ لگ دے جہ دو مجھے گھڑبہ کھڑ کے جائنے ہیں کھانا پہنا بھی اصاب دا یہ تھے چار بار پنج بار شکلو علپ آہار سلپ شینندرہ دی آچھے ماہ تن پریت گرو گوھن سین کتھے کٹوڑ گے دینے ہیں تا پریمیوں دکھا میں نہ پیدا نہیں ہونی تے آگے آؤں ورطمان کون ہے گی وہ بھی دکھ روپ ہے میں نو نہیں پتہ تھوڑے کارکے سے دے پانچار ہزار ڈالر پی آؤں بے نا ایتھے کتھا سن دیا نو بھی یاد آئی جانے ہیں کہ تے نیانے نہ دیکھ لینے کھو ساتھ نام کوئی ہاتھ نہ بھیر جبے دیکھو پہلا ان دیا ان کا تر دکھی ہوئے پھر سن بار نو دے آنے تے جلندر تک باسے بیٹ جے ابھی کھا جار پی یا جیب چھو ہوئے نا ساٹھ کلو بیٹر بیٹ ایک سو بھی بار جیب نو ہاتھ لائیں گا ہے بھی کہ تے گرتا نہیں گے پہلا لیاؤنی دکھ روپ پھر سنبڑی دکھ روپ کیوں ڈاکے اٹھی پہنے ہیں قتل ہوتھی انہیں جتے پہی ہوئے جید کر دانے نہ ہونو تھے تا چوہے بھی نہیں جاندے ایک ساتھ نام اے جتے ہندی ہوتھی کہے سندے دیکھو پہلا لیاؤنی اوکھا پھر سنبڑا اوکھی ترکال درب دکھ میں اپائے پیدا رکھ سنبڑا آنت میں جدوں کوڑوں جاندی ہے سوکھ توڑوں جاندی ہے چاہے کاردی گروسریوں خرید کے لے آئے اوپنچ سو ڈالر دی نیانے اندہ شمان پر رات ہوں روٹی کھاندہ ایک بار ہاوکا پریں گا آج پانچ سو لگ گیا دیکھو ہون لگی بھی دکھ کور رہی تا بھی دکھ تے جدوں کوروں گئی تا بھی پچھو تاوہ دیکھی گئی جی تو اسی صوفی ہندے چاہوں نے تھر گائے دا اگنوے کو کیے ترکال درب دوکھ میں اپائے رکھ آنت میں ندان ہے بروہد کو سمات تات جمت میں لڑائی دی جڑ چگڑے دی جڑ کی دے کی دے بیچے کوئنی اناڑنی سو مات ماں تات تات باپ تات دے بارہ ارتنے گرو گرن شاہ بچ بسر گئی سب تات پرائی ہو رہے جن جب بات دیتی بول ہے تات اتھے ہو رہے تات دا ارت باپ گرگو بن سنگھ نے بھرتے آئے تات مات مرالک اردابو بد جوگ سد نا سد اب 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 کار ساب سو تات مات ماں باپ جن تون دا پتر بدوان کہن دا اینی کریش دی جڑ ہے پہ او پتر تے مانچ بھی ڈان گھڑکا دن دی ہے ایک کھول سات سو ندان ہے بروہد کو سو مات تات جنت میں ایک کو گھڑے دے وچ بس کوئی بانی نے منی ہے کرتان تا ہم کھولنگ کرتی سمست ہے کرتان تا کم دے آد تو انت لے کے تا ہم سنسار اس سنسار دے کم نو آنت تو آتو لے کے آنت تاک پورا کرن بچ سمرہ تھے بس جدن جمیسی نا لوڑ پہیسی دودھ دی کپڑے دیو مایا ہے پانی دی جدن جانا ہے ادھن بیچار گا جو کپڑے دی لوڑ پہو گی ایک کھول سات نام ادھن دا آتا ہوڑا نی پر پانی دی لوڑ پہو گی نلا ہوڑ گے کرتان تو تو ہم کام کو اللہ انکرتی سمست ہے اے ہے گوڑے دا جو شاہ دولے نو گجرات بچ شیم پاشا عرگو بن صاحب جی نے کہا سی اے گجرات ایک تن سکیٹ ہے او نہیں انڈیا دی ایک گجرات لاہور دے کور جل ہے پاکستان ویچ گجرات جس تک دا نویں پاکستان ویچ ہے تے ہسٹوریکل جلہ ہے شری گرو انگا دیب جی دے وڈے اے سے پنڈ دے وسنی کسی اکھو سات متے کی سران تو ویہو اے سی بابا لینہ جی دے پتہ جی نان اے نان کے آکے وسی سی بابا لینہ جی دے انہ دا اشل پنڈ گجرات وہ تھے شاہ دولہ مسلمان فقیر پگی ہوئی روح جد مہارج نو قید کرتا روئی جایا کرے پونجے لٹے اے خدا نو بند کرتا ہے نا جالما نے مہارج کور ہو دیاں گلہ پوچھ دیاں سے یاد رکھے ہو گوالیر تو نکڑ کے سی دے گجرات شاہ دولہ نو ملن گئے چھے میں پاس جد ملن گئے وہ چلے چٹڑے آنے چکتا کہیں دے جینوں تو یاد کر دیں اُدھے تشہستر پائے ہوئے ہیں کوڑے رکھے ہوئے ہیں بیایا ہوئے ہیں مایہ تاریہ ہے تینوں کی تاروگا چک بہت ماری ہندھی ہے بچ کے رہا کرو پریمیوں من بچ شنکہ پھینکی سوال کیتے فقیر ہو کے مایہ تاریہ فقیر ہو کے بالوچے گریست فقیر ہو کے بھوجا پتر تیاں اُنو بیہی جواب دتا شیہر گو بن صاحب جی نے فقیرہ کہنو لوکانیہ گلہ بچ پر مگیا مایہ گجران ہے عورت ایمان ہے پتر نشان ہے او خدا دا بندہ نہ ہندو نہ مسلمان ہے کیونکہ رب دی کوئی جات نہیں جیڑا اوضہ پت بن گیا اوضہ بھی کوئی جات نہیں اجھ گھیڑا کھوڑ ساتھ ساڑیاں جاتاں کیوں ہیں پولر کیوں ہیں گل کیوں ہیں سینی کیوں ہیں سندو کیوں ہیں کوئی باپ سندو سی باپ پولر سی باپ گل سی اوضہ جمن وارے گل واہ گرو دی کوئی جاتے نہیں ہے جیڑے سی لائی پھر دے نا اجھے واہ گرو دے پتر بنے نہیں ہے اجھ گھیہ کھوڑ ساتھ نہ جاتے نہ پاتے نہ تاتے نہ ماتے جاب ساتھ ہزی بنے ہنے بنے ہیں مایا گجران سدگر کہنے کیوں بہم بچ پہ گیا یہ تا گجران ہے عورت ایمان ہے تا گرسک پیارے اور کرتانتا تھا ہم کام کو علنگ کرتی سمجھت ہے ایک گونے دے بچ کام دے آد تو انت تک یہی لوڑ پھین دیئے مکان بڑا اور لگ جو دجن نہیں رکھنی ہے ادھر تو لے کے انیشل ٹچ تک یہی لوڑ پہو جے کٹ جوے کم بچے کھڑ جاندہ کئی بار پنجاب چہدہ ہو جاندہ ایتے تا سسٹم ہو رہے مکان بڑ گیا چھے مینے تاکہ ہی نہیں لگیا آج کے اکھو ساتھنا بچوں گفت ہوگی نیدان گھے برود کو شمات تات جنت میں شب اشب نکیت کو کی کر دیئے مایا دلی دی کرنو روش نادن دیئے جتھے آج بے پر پچھوں کیل جال ٹکڑے ہیں تچھا پی تیاغ سریشت ہے انو بارتیں انو اپنی نا بڑائیں آج کے اکھو ساتھنا تیاغ شبد بڑا قیمت ہے یہ ریننشیئیشن تیاغ شبد چھڑنا نہیں ہندہ کے دا تو انو پہ لے کا ہوئے چھڑنے دا ہر تھے دان دان ہندی ہے چھڑنا پنجابی ہے تیاغ چھڑنا نہیں ہندہ خوبے سب کچھ کھوڑ خوبے سب تو پڑے آج کے اکھو ساتھ انو پڑھنے سکھڑی سا پچھے پڑے تو ہزارہ بار ہونے تسی پر کاراڑی جد پڑھ دا ہے نا سکھمنی وہ سوچی جاندہ ہے میرے کاراڑی نو لکھیا ہویا ہے آج کے اکھو ساتھنا کاراڑی پڑھوں گی ہے میرے نیانی نو لکھیا ہویا ہے تیاغ سنو کی ہندہ ہے ساگل سنگ آتم اداس سکھمنی ہون تیرے نار سارے ہون میں سب تو جدا ساگل سنگ آتم میں تے مان ہے جتے ممہ موتا حجبے آتم من ہون میں سب دے بیچے پر سب تو پڑے ان کے نیتیاغ چھڑنا ہون چیز چھڑنا تو چڑتا پڑے گیا نہیں کون ہے کبیر صاحب نے سب دنوں برتے ہیں جنہوں آپ پڑھ دیں کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے دیکھوئے تے شمجب ہو شہنے سن دیں جو کچھ ہے مطلب ہے گا نا چھڑے تھا نہیں میں پگڑے پوائنٹ ہووے کو اندروں پاہب نہ ہووے میری نہیں یہ واہ گروہ تیری ہے باڑا مولک شب دے تھے آگ ریننسیے چن تا گرشک پیارے ہو چھڑنی نہیں تتھا پی تے آگ سریشت ہے انو ورت ایدھے بچھ رے پھارے ایدھے نا چمبڑی نا بڑا سونا پھار مولے گرو گرنسہ بچھ کہو نانک جب تے آگ دئی دیکھو ہی صوت ورت رہنے تے آگ تابو چرنی آئے پھئی جب تیار کرتا میں انہوں نے تُو رہ جتے رہنے میں تو تنوں ورتنے میرے گرو گرنسہ بچھ کہنے پھر آکے چرن فار لندی یہ آج کے آکھوں ساتھ ہر شنو بانی اپڑ شامہ لکھے گرو گرنسہ بچھ جی نے مہا مائی ہے تاں کی چھایا پڑ شامہ اے پرمیشر دا پڑ شامہ ہے تے پڑ شامہ دی کی ٹیکنیک ہے اے تے شامنو خڑ جے چندر ماتے دا شوری دے تو پڑ شامہ ہوگا توڑا اے کریو پڑ شامہ کا نیمو کر کے نٹھے ہو بھی تے نو پھڑنا ہے میں جنہ کہ توں اوکسی لیٹر دمیں گا انہیں پہلے ہی ڈبل دے دینا ہے آج کے آکھوں ساتھ نام جنہی کہ توں اسی بیٹ پڑیں گا انہیں نار دی نار ہورتے جو جنے دیکھو پڑ شامہ رو بھڑ کے نٹھو ایک طریقہ ہے تیاغ کی او دے کنی پیٹھ کر کے تور پو ناری نار تورے آوگا آج کے آکھوں ساتھ کاؤ نانک جب تیاغ دئی پڑ شامہ کنی پیٹھ کر کے تور پو رب دے پیارے دے چرنج کیوں کمدی ہے انہیں نے گرو بالمکھتے مایا وال پیٹھ کی تھی ہوئی ہے مایا داسی پگتن کی کارک ماوے سیوہ کر دی آکھ ہے کیوں ہو ایک گرو برنساہب دے بچے نے کسے دینی مایا داسی پگتن کی کارک ماوے کیوں کار کر دی ہے چرنی لگ گئے تاں محال پاوے جی رب دے پیارے اندے چرنہ نڑ جڑو گی خسم واری بن جو گی رج کے آکھوں ساتھ پراپت ہو جو گا پتی دا محل وستہ نہیں نہیں مل دا انہوں گرشک پیارے وشی اے دے بچوں شکھ چونے رجو تمو شتو نا بال جو انی اربرد فونے نتین وستہ بچ سکھ ہے بال پرین وستہ پرائے دے آسرے بچا ہے نا تے جو بن جو بن ہومے دے آسرے آج کے آکھوں ساتھ پرن تے پرتریہ مکھ جو ہے پر سر اپسر نہ پچھانے جو بن بچ پتہ ہی نہیں لگ دا را کےڑا ایک را کےڑا ہو بھی پرائے بس ہو گیا تو تے بردہ بستہ سرکل ہے جیون جم میں سی کسے نے ہتھانے سنو سنوے ہسی ماں باپ دے ہتھانے من بچ بسائے ہو بین تی کسے نے سنوے ہسی نہ بیٹھ بھی نہیں سی سکتا اوہ جنہ ہتھانا سی بچیاں نو سنوے ہیں نا بچپن بیچے اوہ خاتھ ہون تیرے تینو سن بن گے بردہ وستہ بیچے آج کے آکھوں ساتھ دیکھو سرکل لیکو کے میں جڑ دے ماں باپنے بچے نو سنوے ہیں نا اوہ بچہ بڑا ہو کے پھر ماں باپنو سنوے گا برد پہیاں اوپر ساکھ سین پڑا سکھ بنی سا جب بچہ سی ہوتوں بھی کسے دے جب گلام سی تو بیٹھ بھی نہیں سی سکتا کھا نہیں سی سکتا تے برد بھیاں یہ دن بڑا ہو گیاں ساکھ سین پھر بھی سبندیاں تیتے نر پر ہو جانے مکھ اپے آؤ بیٹھ کاؤ دین جی میں بچے نو توں مکھ بچ پا کے برکی ماں دد دندیے پر ورش کر دیے پھر تیرا بھی یہ حال ہونوڑا ہے جیڑے بچے انو توں موچ برکی پایئے دد دھتے برد ہو گیاں بچے پھر تینو دینگے آج کے آخو ساتھ تینے وستہ دکھ روپنے کتھے سکھ ان ساریتوں پر جے سکھ لینے جس سمرت دکھ کوئی نہ لگے سارے دکھاں تجھے بری ہونے نہ تین گناں دے نہ تین تاپاں دے نہ تین کالاندہ دکھ یہ تین کال سمیں بھی دکھی کر رہے ہیں سنو لنگ چکیاں پتہ کیوں دکھی کر رہے ہیں میں تھوڑے بر گئی ہیں کہ کھیڑا پہندہ ہے لنگ چکیاں تہاں دکھی کر رہے ہیں جنہیں کمائی گیارہنچ کرنی سی ہوئی نہیں ہے جنہیں جھوڑنے سی جھوڑے نہیں جنہیں کم کرنے سی ہویا آدھ آدھ آ کے دکھی کر رہے ہیں لنگ چکیاں وارت مان وہ تا میرے کہن دی گلے نہیں ہے گی میرے کھل تھوڑی جنہیں سپیڈ تا روشنی دی بھی نہیں ہے جنہیں ساڑی نہ ٹپا جو گی آون وارا وہ بھی دکھی کر رہے ہیں کل دی چنتا پرسوں دی چنتا نیانیاں دی چنتا پڑا ہوڑ دی چنتا بھلا دی چنتا تین کال بھی سنو دکھی کر رہے ہیں لنگ چکے آیاں دارے جو کرنا سی ہویا نہیں ساری کہندے سننے میں تھا کہندے بابا جی اوکھائی ہو گیا کام آج کھے آکھو ساتھ میں نو ایک ہوڑ ڈر لگ دے پھر جی تسیہ آکھے ہو گیا پھر سانو بھی ہونا پا ہوگا آج کھے آکو ساتھ نام یہ تا جوڑے ہیں کم چلدے ہیں نہیں تین کال بھی سنو دکھی کر رہے ہیں بال جوانی اور برد پن تین وستہ بھی دکھی کر رہے ہیں تین گون بھی دکھی کر رہے ہیں رجو تمہ ستونی بینٹی کیتی ہے تو انہوں پھر سکھ کی تو جاؤ سکھ کوچا ہے صدا شرن رام کی انہیں شرن رام کی لے لکھے ہیں رام پین سلیندہ ٹیکہ لاؤ گا تیرے پھوڑے ہر جن ایم پی سلیندہ بٹی داؤ گا الرجی ہر جوے جا پریوی سیڑ داؤ گا پی تری گیا ساڤ جوے ہج مولا داؤ گا اوہنے کی دینے اوہ دی شرن بھی چاہ جا تینو نام دی پرابتی ہوگی رج کے اکھو ستنا جس سمرت دکھ کوئی نہ لگے اگلا آرد سنو ستما ہونے دا کل دے آرد چل رہے نے کوئی دکھ سب تو اڈے نا آتے میرے نہ بھرت رہے دکھ کون دندہ ہوندہ ہے پریمیوں دشمن بھرو دی یہ تا منہوں گے نا اگریابل ہے بھرو دی دکھ داؤ گا دشمن دکھ داؤ گا اور دکھ بھی ایسا داؤ گا دشمن بات کرے ان ہوئی جنہی تری یاد بھی نہیں ہے گی اگل کر دو دوکھی دشمن تو دکھ ہے تیون تھوڑے جی پیار بچا کے سوچو ساڑے دشمن کون نے ساڑے ویری کون نے ساڑے ویری نے کام کرود لو موہنکار آج کے اکھو ساتھ انہیں نو دشت ویری تے جتھے ویری تے دشت کے اے نا اُتھے انہیں نو بانی نے مہاں بلی بھی کے بہت شوربے نے موکم فوج ہٹھ لی رے نہیں جتے جاندے بڑے بڑے ہار گے دے اگے دشمن تو دکھ ہوندے اے ساڑے سنگینے ہیں دشمن چوبی کھینٹے نال تے دشمن تک کھ دے کھ دے مل جبے تاہیں سکھ نہیں رہن دی چوبی کھینٹے ملے ہوئے ہیں کھو ساتھ نام سکھ کی تو برافت ہوگا کام کرود کائیاں کاؤ گال لے جیو کنچن سو ہگا ٹھلے یہ تے اے میں کھار رہے ہیں تے نو جی میں سے انہیں پاکے کٹھاری چھ سنیار بیر سو آگا ہوتے سڑ دندے جدے پکڑا جاندے کھار دندے یہ پانچ جادے دکھی اپنو انہیں کیتا ہوئے ہیں پانچ بکار من میں بسے اندر بس رہے ہیں کام دا کنہ دکھ گرشک پیارے ہو اپن تا باغ بچ مولی بھی نہیں ہیں بڑے بڑے ریشی مونی کتھا سنیئے تسی اندر دی آپ کتھے کھڑ سکاں گے تیتی کروڑ دیمتے دا راجہ بکنٹ دا مالک وہ بھی کام دا ماریا کو کرم کی تا جیڑا کلانک لینہ نہیں ہے اج کے اکھو ساتھ یہ دکھی تی تے تے آپ انگریستی بیٹھے ہیں میری انتی ہاں پہنے بیٹھے ہیں نہیں کی پڑ دے ہو خواراں بچ کی ٹی وی بچ کبرہ پڑ رہے ہو نکیاں بچیاں دیں اور بلاتکار اے کی نے دکھی کی تینے کام باشنا پر کتے وائی گرو دا سمرن ہو جوے تیرے بچے جس سمرت دکھ کوئی پھر کی ہو جوگا دیکھ پرائیاں چنگیاں ماں ماں پہنا تھیاں اے اکھاں پھیر دیکھن باری پہن بی بی نو تھی وڈی نو ماں برابر دی نو پہن کوئی ہے گا ٹیک ہے اس واشنا نو مارند کوئی دعائی ہے دنیا ویچے ایک وائی گرو دا سمرنے اس مان دکھ تو بھی چھٹکارا پھادند گرشک پیارے ہو کرود کوئی علاج نہیں کسی ڈاکٹر نو کیوں میرا پریشن کر دیں اندروں کرود کٹ دیں اوہ تا ہاتھ بنوں گا تیرا کی کٹوں گا میں تا آپ پر ہے پھر دیں اے 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 کھوش ہاتھ نم تیرا کی کٹوں گا پر گرو مارد سمرن کرود کرود ہی مانو برا بلا رہے باپنو دربچن کہا رہے ہے کرود اکرو دا سیکنڈ ہندے کوئی پائی پائی دا قتل کر رہے پر وائی گرو دا سمرن تائیں کہد تہبانی نے نہ چندرما سیت لگے نہ سرد رت سیت لگے نہ ہم بھر پھنڈی ہے ایک وائی گرو دا نام ٹھنڈا ہے اے اے کھوش سا نہ سیت لگ سیت رتین نہ سیت لگ باپن چندن چندن بہت ٹھنڈا ہے یاد ہوڑے میرے ہان دے بجرگان دے جنو گرمی ہو جاندی سی انو سندل دا سربت پلاؤں دے ہندے سی ٹھنڈ ہے پر وائی گرو دے نام جنہ نہیں اے تشریر نو ٹھنڈ داؤں گا کہ تے نام جپل میں تیرا کرود ٹھنڈا ہو جو گا تھوڑے شامنی ہوئے تبیتے بیٹھے نے ریت پہ رہی ہے جیٹ دا مینے پر جیڑا ریت پہندا سی ہوتے گسا آئے ہی نہیں ہج کے اکھو ساتھ نینے تبیتے بٹھا رہے ہیں انو مڑا بچن بولے ہی نہیں کرود آئے ہی نہیں سمرن ایسی جس سمرتے دکھ کوئی نہ لگ اے پنجانے دکھی کیتے ہیں پنجا دے پھر لوب انو تیسا بچن کے گرو گرنس صاحب جی نے میں تھوڑے بچے ہیں نا کہے سمجھے سانو سنو بھے میں بھی بچے ہیں لب کتہ کتے نہ تر نہ کیتی ہے لوب دی کود چوڑا تھگ کھا دا مردار کسے دی تھگی نہ چیز کھانے لے کے چک دے مردیاں نو کھا رہے ہیں اج کے اکھو ساتھ اکہ دو ہٹوں گا پر اب کیسے مرن تریس نا بجے ہیں کوئی چیز نہیں بجا سکتی ہے نو لوب کیدہ ہٹے گرسک پہ آرے ہیں تھے جتے لوب آگیا لوب پاپ کا مول ہے تو تھے پاپ ہوگا پر جے سمر نہ آگیا اے دا دکھ بھی گیا مو میرا جو کچھ میرے کو آگے آئے جاوے نہ دیکھو لیونہ مانا نہیں ہے یہ میرا ہے گھوڑ کی میں برتے یہ میرے کو جاوے نہ وہ دی پکڑ کرنی چیز دی او لوب دیکھتا بانی نے ذکر کیتا ہے انہ نو ختم نہیں کرنا پنجانو سمرن ختم نہیں کردہ سمرن کی کردہ ہے انہ پنجانو تیرے ادین کردن دہ ہے اج کے اکھو ساتھ جیڑی چیز تیرے ادین ہے تینو سکھ داؤگی جیڑی باری ہوگی تینو دکھ داؤگی تاہی بانی نے کہتا ہے لوب لہر اتنی جھر باجے کائیں ڈوبے کے سوا لوب نہیں ڈوبدا مو نہیں ڈوبدا اے ساڑے شریف نو کچھ نہیں کر سکدے او دریاء چل دے پنجنو کمیں ڈوبوگا پر جید کنڈیاں تے باہر ہوگا تے ڈوب دوگا اج کے اکھو ساتھ جید کنڈیاں تے باہر نہر اے پنجانو اندر رکھنا ہے دا پنجان منہ کاملی چلنے سے ساردہ کام نہ ہوئے تے مو نہ ہویا ماں بچے انو کمیں پاروگی اے مو ہی ہے اپنا پر سادہ چھگ دے ہوئی ہے نا پریمیوں کوئی گندی مندی گل کر دوے نا پاکھے ہمیں گے مور کھے میں روٹی کھانا ہے کہی جی گل کر دے پھر ایک ماندہ مو ہے روٹی کھا رہی ہے ہتھ بچ برکی ہے گودی بچ گاندہ ہے اے آج کے اکھو سادہ نفرت ہوئی ہو نہیں جی مو دے انش نہ ہوئے کہ میں بچے دی پر ورش ہوگی جی کرود بھی نہ ہوئے نہ ہوکے ہو جاؤں گے دنی کہ تھوڑے جا چاہید ہے نہیں تا گونڈی چلات آ جانگے اے آج کے اکھو سادہ پتہیا تو انو پر کون بسن داؤگا تو انو پر رہت اہم ہے جنور کرنے اس نکتے نو پھڑ لیو اہم ہنکار کرنے مان کرنے چنو بانی چون اپنے تینی مان کرو تجھو اوپرے مان کرو ہنکار کرو پھر جینے تینو بنایا ہے او دے اتے کر اج کے اکھو سادہ توں اپنے آپ دے مان نہ کرے جینے بنایا ہے جینے سب کچھ دیتے ہیں او دے مان کر مان کرو تجھو اوپرے میرے پریتم پیارے کرو اپنے وہی گروہ دے کرو پر جدوں دریاء پانی کھنیا تو باہر ہوندے چھلا مار دے پھر پھسلا بھی تباہ ہاتے پند بھی تباہ اے پنجے جدوں چھلا مار دے ساڑے اندر حد تو بار انہیں پھر کائیں ڈوبے کے سو آئے بھائی گروہ او دو میرے شریر نو ڈوب دینے اج کے اکھو سادہ سو جس سمرت دکھ کوئی نہ لاغ گئے کہتے سمجھو نا ماں پرشا کو پانج ہندے نہیں لادمین شریر وچ پھر سمر نا ادھین کردن دا ہے انہیں دا جھور نہیں چالدہ اے ہی بچن کو جھور کرلو جس سمرت دکھ کوئی نہ لاغ گئے بہت انواد بڑے پیار نا بینکیاں سنی ہیں سدگران دی بکشش ہے جو مہان گربانی دی سیوہ لے رہنے سردار کل جی سنگ جی سردار پرم جی سنگ جی بی بی ستواند کور سردار دلویر سنگ جی دے اٹوال پروار بلوں ایک گفت پروار بلوں بچیاں دی سیوہ آئی ہے سدگر مہر کرن توڑی مایا سدگر سفلی کرن سنے ہوئے گرو دے بچن ساڑے گھر دے بسن وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی ساڑے گرو جی